مووی کے سٹارٹ میں ہم ارل اور میکی کو دیکھتے ہیں جو کہ رپیرنگ کا کام کرتے ہیں اور آج وہ ایک پہاڑی علاقے میں وائرز کو رپیر کرنے آئے تھے اور اب وہ ان وائرز کو رپیر کر کے دوبارہ ٹرک میں بیٹھ کر وہاں سے نکل جاتے ہیں اور اب راستے میں ان کی نظر ایک لڑکی پر پڑتی ہے اس کے پاس جاتے ہیں وہ لڑکی ان دونوں کے بارے میں جانتی تھی اس نے ٹاؤن میں بہت سے لوگوں سے ارل اور میکی کے بارے میں سنا تھا پھر وہ ان سے پوچھتی ہے کہ شاید کوئی آس پاس ڈرلنگ یا بلاسٹنگ کا کام چل رہا ہے اس پر میگی اور ارل کہتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے لیکن وہ لڑکی ان کو بتاتی ہے کہ مجھے یہاں پر کچھ عجیب طرح سے وائبریشن سنائی دے رہی ہیں جو آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں سنی لیکن یہ دونوں اس کی بات کو اگنور کر کر یہاں سے چلے جاتے ہیں اب کچھ دیر بعد دونوں وہاں پر ایک سٹور پر پہنچتے ہیں تب ہی اچانک سے یہاں پر ایک پرانی فریچ وائبریٹ کرنے لگتی ہے اب اس سٹور کا آنر ان کو یہاں پر یہ فریچ کو رپیئر کرنے کے لیے بولتا ہے لیکن وہ دونوں فریچ کو رپیئر نہیں کرتے دوسری طرف ہم رونڈا کو دیکھتے ہیں جو کہ زمین میں کچھ وائبریشن کو چیک کر رہی تھی تب ہی اچانک وہاں پر زمین میں کچھ حل چل ہونے لگتی ہے لیکن رونڈا اس چیز کو نوٹس نہیں کرتی اور وہاں سے چلی جاتی ہے اب میگی اور ارڈ نکلنے کی تیاری کر رہے تھے اور وہاں سے سارا سامان ٹرک میں لوٹ کر کے وہاں سے نکلے لگتے ہیں تب ہی راستے میں ان کو ایک بڑا آدمی دکھائی دیتا ہے جو کہ ٹاور کے اوپر بیٹا ہوا تھا اب وہ دونوں اس آدمی کو نیچے آنے کا بولتے ہیں لیکن جب وہ کوئی رسپونس نہیں دیتا تو میگی اوپر جا کر اس کی طرف دیکھتا ہے کہ بڑا آدمی مر چکا تھا پھر وہ دونوں اس آدمی کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے ہیں تب ہی ڈاکٹر ان کو بتاتا ہے کہ اس آدمی کی موت چار دن پیاسے رہنے کی بچہ سے ہوئی ہے اور اب یہ دونوں سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ چار دن تک وہ آدمی اس ٹاور پر کیوں بیٹا رہا اور اب نیکسین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا آدمی اپنی بیڑوں کو چرا رہا تھا تب ہی اچانک سے کوئی چیز اس بڑے آدمی کو زمین میں کھینچ لیتی ہے اور مار دیتی ہے کچھ دیر بعد ارل اور میگی جب یہاں سے گزرتے ہیں تو وہ سبھی بیڑوں کو مرا دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں اس کے بعد وہ اس بڑے آدمی کو ڈھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں تب ہی ان کی نظر اس کی کیپ پر پڑتی ہے جو کہ زمین پر پڑی تھی اور اب میگی جیسے ہی اس کیپ کو اٹھاتا ہے تو اس کے نیچے اس آدمی کا کٹا ہوا سر پڑا تھا یہ دونوں یہ دیکھ کر بہت ڈر گئے تھے اور پھر یہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور پھر یہ راستے میں تھوڑا آگے جا کر دو کنسٹرکشن ورکر کو دیکھتے ہیں اور اب ارل ان کو ورن کرتا ہے کہ یہاں پر ایک سائیکو کلر گھوم رہا ہے جو کہ لوگوں کا سر کاٹ رہا ہے لیکن وہ ورکر اس کی باتوں کو سیریس نہیں لیتے اور اپنا کام کرنے لگ جاتے ہیں تب ہی اچانک ان کی مشین زمین میں پھنس جاتی ہے اور وہاں سے خون نکلنے لگتا ہے تب ہی کوئی چیز ورکر کو اپنی طرف کھینچنے لگتی ہے اور وائر میں اس کا پاؤں فس جاتا ہے دوسرا ورکر اس کو بچانے کے لیے جاتا ہے لیکن وہ چیز دونوں کو ہی مار دیتی ہے پھر مہگی پولیس پر فون کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن فون ڈیٹ تھا اور پھر یہ پولیس بلانے جلدی سے ٹاؤن کی طرف نکلتے ہیں لیکن راستے میں یہ دیکھتے ہیں کہ راستہ بلوک تھا تب ہی ارل کی نظر بلڈ لگے ہوئے ہیلمٹ پر پڑتی ہے اب دونوں سمجھ جاتے ہیں کہ کنسٹرکشن ورکر کو بھی کسی نے مار دیا ہے اور اب یہ دونوں بہت زیادہ ڈر گئے تھے اور یہاں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں تب ہی ان کا ٹرک پھس جاتا ہے کافی کوشش کے بعد یہ ٹرک کو نکال لیتے ہیں اور واپس سٹور پر آ جاتے ہیں تب ہی ایک آدمی اچانک سے ان کے ٹرک کے نیچے دیکھتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ ساپ جیسا نظر آنے والا ایک بہت بڑا مانسٹر تھا جو کہ ان کے ٹرک سے لپٹا ہوا تھا اور اسی وجہ سے ان کا ٹرک پھسا ہوا تھا سب ہی اس مانسٹر کو دیکھ کر بہت حیران ہوتے ہیں اور پھر نیکس سین میں ہم ایک بڑے کپل کو دیکھتے ہیں وہ دونوں اپنی گاڑی میں بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے اور دیکھتے ہیں کہ اچانک سے ان کا یہاں کا جنریٹر بند ہو جاتا ہے اور جب وہ آدمی چک کرنے جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ جنریٹر زمین کے اندر چلا گیا تھا یہ دیکھ کر دونوں کافی حیران ہو جاتے ہیں تب ہی اچانک وہاں پر ایک بلاسٹ ہوتا ہے وہ یہ دونوں دیکھ کر ڈر جاتے ہیں اور اپنی کار کی طرف بھاگتے ہیں تب ہی کوئی چیز بڑے آدمی کو زمین کے اندر کھینچ لیتی ہے لیکن اس کی وائف اس کو بچانے کی بہت کوشش کرتی ہے اور تب ہی اچانک سے زمین کے اندر سے ایک مونسٹر آتا ہے اور اب اس بڑے آدمی کی وائف اپنی جان بچانے کے لیے کار میں جا کر چھپ جاتی ہے لیکن وہ مونسٹر اس بڑے آدمی کی وائف کو کار کے ساتھ ہی اندر زمین میں کھینچ لیتا ہے اور مار دیتا ہے اور دوسری طرف میگی اور ارل یہاں پر فس گئے تھے کیونکہ ان کی گاڑی بھی خراب ہو چکی تھی اور وہ ہیلپ لینے کے لیے ٹاؤن میں بھی نہیں جا سکتے تھے تب ہی اچانک سے ان دونوں کو گھوڑوں کے بارے میں یاد آتا ہے اور اب وہ دونوں گھوڑوں پر بیٹھ کر کچھ ویپنز لے کر مدد کے لیے نکل جاتے ہیں اور اب وہ دونوں انہی بڑے کپل کے پاس آئے تھے جن کو مونسٹر کھا گیا تھا تب ہی وہ نوٹس کرتے ہیں کہ ان کی کار یہاں سے گائب ہے اور پھر اچانک سے ان کی نظر زمین میں دبی ہوئی کار پر پڑتی ہے اب دونوں سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں پر پہنچنے میں بہت دیر کر دی اور جب میگی اس مونسٹر کو شوٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ دوبارہ زمین کے اندر چلا جاتا ہے تب ہی اچانک سے ان کے نیچے سے ایک بہت ہی بڑا مونسٹر باہر آتا ہے اور اب اس مونسٹر کو دیکھ کر دونوں بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں اور اپنی جان بچانے کے لیے دونوں یہاں سے بہت تیز بھاگتے ہیں مونسٹر بھی پوری سپیٹ کے ساتھ ان کا پیچھا کرنے لگتا ہے تب ہی ان کے سامنے ایک نہر آتی ہے وہ دونوں اس کو پار کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن پار نہیں کر پاتے اور اب جیسے ہی وہ مونسٹر فول سپیٹ کے ساتھ دیوار سے ٹکراتا ہے تو وہ مر جاتا ہے اور اب اس مونسٹر کو مرا ہوا دیکھ کر ارل اور میگی بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں رونڈا بھی یہاں پر آ گئی تھی اور اتنے بڑے مونسٹر کو دیکھ کر وہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ شاید یہ سنچری کی بہت بڑے ڈسکوری ہو سکتی ہے اور پھر وہ اپنی پریویس ریڈنگ کے کچھ ٹیس دکھاتی ہے اور بتاتی ہے کہ یہ اکیلا نہیں تھا بلکہ اس کے جیسے تین اور مونسٹر اس ایریا میں گھوم رہے ہیں یہ سن کر ارل اور میگی بہت زیادہ خبرا جاتے ہیں اور رونڈا کے ٹرک کی طرف جانے لگتے ہیں اور رونڈا یہاں پر نوٹس کرتی ہے کہ اس کی مشین کی ریڈنگ اچانک سے بڑھنے لگی ہے اور پھر تینوں یہاں سے بھاگ کر ایک پتھر پر چڑھ جاتے ہیں مونسٹر بھی یہاں پر پہنچ جاتا ہے لیکن وہ اوپر نہیں چڑھ پاتا اور انہیں کے آس پاس گھومنے لگتا ہے اب تینوں یہاں پر فس چکے تھے کیونکہ وہ مونسٹر ان کے چلنے کی وائبریشن کو آسانی سے چیک کر کر ان تک پہنچ سکتا تھا اور ان کو مار سکتا تھا اب ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا یہ تینوں یہاں پر رات گزارنے کا ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور پھر صبح ہوتے ہیں یہ تینوں ایک پلان بناتے ہیں رونڈا کو وہاں پر کچھ روڈز نظر آتے ہیں وہ ان روڈز کی مدد سے چٹانوں پر جم کرتے ہوئے ٹرک کی طرف بڑھتے ہیں اور مونسٹر بھی ان پر اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن تینوں کسی طرح بھی یہاں سے نکل کر بھاگ جاتے ہیں اور اب وہ تینوں دوبارہ اسی سٹور پر آ جاتے ہیں اور وہاں پر آ کر سب کو ان مونسٹر کے بارے میں بتاتے ہیں اب سبھی یہ بات سمجھ گئے تھے کہ ان کی جان خطرے میں ہے پھر سبھی مل کر یہاں سے نکلنے کا راستہ دوننے لگتے ہیں اور پھر رونڈا یہاں پر سب کو بتاتی ہے کہ وہ مونسٹر ہلکی زمین میں ہی موف کر سکتے ہیں اسی لئے ہم لوگ ماؤنٹن کے راستے سے جائیں گے اب سبھی کو یہ آئیڈیا پسند آتا ہے کر دیتا ہے سبھی لوگ اس کی آواز کو سن کر باہر جاتے ہیں اور پھر سبھی دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکا بہت درا ہوا تھا اور در سے چھت پر چڑ گیا تھا تبھی اچانک سے وہاں پر دوبارہ ایک بہت بڑا مونسٹر آ گیا تھا اب اتنے بڑے مونسٹر کو دیکھ کر سبھی بہت زیادہ در جاتے ہیں اور سبھی اپنی جان بچانے کے لیے سٹور کے اندر چلے جاتے ہیں لیکن ان سب باتوں سے انجان ایک بچی باہر کھیل رہی تھی اس کی حلچل سے مونسٹر اس کی طرف جانے لگتا ہے لیکن میگی کسی طرح اس بچی کو بچا لیتا ہے اس کے بعد مونسٹر میگی پر اٹیک کرتا ہے لیکن وہ اپنی جان بچانے کے لیے ٹرپ کے اوپر چڑ جاتا ہے تبھی ارل اور رونڈا دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ایک اور مونسٹر آ گیا تھا اور اب اپنی جان بچانے کے لیے دونوں یہاں سے بھاگتے ہیں تبھی اچانک سے رونڈا کا پاؤں کسی چیز میں فس جاتا ہے اور وہ نیچے گر جاتی ہے تبھی وہاں پر اچانک سے میگی آ کر رونڈا کو بچا لیتا ہے اور پھر یہ دونوں یہاں سے بھاگ کر سٹور کے اندر چلے جاتے ہیں رونڈا بہت زیادہ زخمی ہو گئی تھی اب میگی اس کو بینڈش کرتا ہے میگی شاید رونڈا کو پسند کرنے لگا تھا اب سبھی یہاں پر مل کر ماؤنٹین دکھ پہنچنے کے لیے پلان بناتے ہیں اور تبھی اچانک سے وہاں پر پڑا فریچ وائبریٹ کرنے لگتا ہے لیکن ارل اور میگی جلدی سے وہاں پر جا کر اس کو بند کر دیتے ہیں لیکن اس فریچ کی وائبریشن کی وجہ سے وہ مانسٹر وہاں پر آ گیا تھا اور اس سٹور کے آنر کو پکڑ لیتا ہے سبھی اس کو بچانے کی بہت کوشش کرتے ہیں لیکن مانسٹر اس کو اندر کھینچ لیتا ہے اور کھا جاتا ہے اور اب وہ مانسٹر پورے سٹور کو ڈسٹرائے کرنے لگتا ہے تبھی سبھی اپنی جان بچا کر سٹور کی چھت پر چڑ جاتے ہیں اور رونڈا پانی کی ٹنگے اوپر چڑ جاتی ہے اور اب دوسری طرف یہاں پر ہمیں ایک اور کپل کو دیکھتے ہیں جو کہ کسی کام کے سلسلے میں باہر گئے ہوئے تھے اور اب وہ لوگ بھی واپس آ گئے تھے تبھی اس آدمی کی وائف دور بین سے سٹور کے چھت پر دیکھتے ہیں اور ہیران تھی کہ سبھی لوگ چھت پر موجود تھے یہ دیکھ کر دونوں کو بہت عجیب لگتا ہے اس کے بعد وہ آدمی ریڈیو پر ارل اور میگی سے کانٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے اور تبھی اس آدمی کی وائف ایک مشین کو آن کر دیتی ہے جس کی حلچل سے وہ مانسٹر ان کی طرف آنے لگتا ہے اور اب میگی اس آدمی کو چھت پر جانے کا بولتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس کی بیسمنٹ کی طرف ایک بہت بڑا مانسٹر آ رہا ہے اور اچانک سے وہ مانسٹر ان کی بیسمنٹ کی دیوار کو توڑ کر اس کے اندر آ جاتا ہے یہ دیکھ کر دونوں اس مانسٹر پر گولیاں برسانے لگتے ہیں تبھی یہ مانسٹر اچانک سے اس آدمی کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس آدمی کی وائف فائرنگ کر کر اس کو بچا لیتی ہے اور اب دونوں مل کر اس مانسٹر پر فائرنگ کرنے لگتے ہیں اور کچھ ہی دیر میں وہ مانسٹر وہیں پر مر جاتا ہے اس کے بعد وہ دونوں بھی اپنی چھت پر آ جاتے ہیں اور دوسری طرف یہ سن کر سبھی بہت خوش تھے کہ دوسرا مانسٹر بھی مر گیا ہے اور وہاں پھر اچانک سے تیسرا مانسٹر آ کر بلڈنگ کو توڑنے لگتا ہے اور اس بات سے سبھی لوگ کافی حیران تھے اور دوسری طرف وہاں پر ایک آدمی بس کی چھت پر چڑا ہوا تھا تبھی اچانک سے ایک مانسٹر بس کے نیچے آ کر اس کو گرا دیتا ہے اور اس کو زمین میں کھینچ لیتا ہے اور کھا جاتا ہے اور اب یہ سب دیکھ کر سبھی لوگ وہاں پر بہت دکھی تھے ان کو یہ ریلائز ہو گیا تھا کہ اب ان کو یہ ٹاؤن چھوڑنا ہوگا اور اب ارل اور میگی بلڈوزر کی مدد سے سب کو یہاں سے نکالنے کا پلان بناتے ہیں کیونکہ بلڈوزر کا بسن بہت زیادہ ہے اور شاید ہی مانسٹر اس کو نقصان پہنچا پائے گا اور اب یہ سبھی لوگ مانسٹر کو ڈسٹریک کرنے کے لیے ایک مینی ٹرک کو چلا کر روڈ پر چھوڑ دیتے ہیں اور اب اس مینی ٹریکٹر کی آواز سن کر مانسٹر اس کے پیچھے جانے لگتا ہے اور پھر فورا میگی بلڈوزر کی طرف بھاگتا ہے لیکن بدقسمتی سے وہ مینی ٹریکٹر راستے میں ہی پلٹ جاتا ہے اس کے بعد مانسٹر اس ٹریکٹر کو چھوڑ کر میگی کا پیچھا کرنے لگتے ہیں لیکن میگی ایک جگہ بلکل خاموش کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو بچا لیتا ہے اور دوسری طرف مانسٹر کو ڈسٹریک کرنے کے لیے رونڈا پانی والی ٹینکی کو توڑ دیتی ہے جس سے پانی کی آواز سے وہ مانسٹر وہاں پر آ جاتا ہے اس کے بعد میگی اس بلڈوزر کو سٹارٹ کرتا ہے اور سب کو باری باری اس میں بٹھا لیتا ہے لیکن مانسٹر اس بلڈوزر کو روکنے کی بہت کوشش کرتے ہیں لیکن اس کے زیادہ وزن کی وجہ سے وہ اس کو نہیں روک سکتے ادھر دوسری طرف وہ کپل مانسٹر سے لڑنے کے لیے پائے بوم بنا لیتے ہیں اور بلڈوزر میں بیٹھ جاتے ہیں اور اب وہ بلڈوزر کو لے کر آہستہ آہستہ آگے جانے لگتے ہیں اور سب یہاں پر یہ سوچتے ہیں کہ شاید مانسٹر سے ان کا پیچھا چھوٹ گیا ہے لیکن مانسٹر راستے میں ایک بہت بڑا ہول کر دیتا ہے اور جیسے ہی بلڈوزر وہاں سے گزرتا ہے تو وہ اس میں دھس چاہتا ہے اور سب ہی لوگ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ ان کا یہ ایک ٹریپ تھا اور پھر یہ لوگ مانسٹر کو بگانے کے لیے پائے بوم سے بلاس کرتے ہیں جس کی آواز سے وہ مانسٹر کچھ دور بھاگ جاتے ہیں کیونکہ زیادہ سنسٹیب ہونے کی وجہ سے ان کو تیز آواز پسند نہیں تھی تب ہی سب لوگ اچانک سے کچھ دور کچھ زیادہ پتھر دیکھتے ہیں اور سب ہی وہاں پر اب جانے کا پلان بناتے ہیں اور وہ لوگ پھر سے ایک بلاس کرتے ہیں جب مانسٹر کافی دور چلے جاتے ہیں تو وہ لوگ بھاگ کر ان پتھروں کی طرف آ جاتے ہیں اور مانسٹر کے آنے سے پہلے ہی اس پتھر پر چڑ جاتے ہیں لیکن اب دونوں مانسٹر نے ان کو گھیل لیا تھا اور سب ہی ان پتھروں پر پھنچ جاتے ہیں یہاں پر ارل کو ایک آئیڈیا آتا ہے وہ پائی بوم کو رسی سے بان کر زمین پر پھینکتا ہے جس کی ہلچل سے مانسٹر اس کو کھا جاتا ہے اور تب ہی وہ بلاسٹ ہو جاتا ہے اور مر جاتا ہے اب ارل کے اس آئیڈیا سے سب لوگ امپریس ہو گئے تھے اور ان کو لگتا تھا کہ اسی طرح ہم دوسرے مانسٹر کو بھی مار سکتے ہیں اور پھر وہ دوسرے بوم کو بھی ایسے ہی پھینکتے ہیں لیکن اس پر الٹا ہوتا ہے وہ مانسٹر اس بوم کو ان کی طرف پھینک دیتا ہے سب ہی لوگ وہاں سے بھاگتے ہیں لیکن بدقسمتی سے وہ بوم وہاں پر رکھے دوسرے بوم پر گر جاتا ہے اور سب ہی بوم بلاسٹ ہو جاتے ہیں تب ہی وہاں پر سب ہی لوگ دوسرے پتھر کی طرف بھاگنے لگتے ہیں تب ہی وہ مانسٹر ان کا پیچھا کرنے لگتا ہے لیکن وہ سب ہی لوگ وہاں پر خموشی سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر مانسٹر بھی دوبارہ نیچے زمین میں چلا جاتا ہے اب شاید میگی سمجھ گیا تھا کہ مانسٹر بھی ان کے ساتھ کوئی گیم کل رہا ہے اور وہی پر چھپا ہوا ہے لیکن ابھی ایک اور بوم میگی کے پاس تھا اور اب میگی یہاں پر ایک پلان بناتا ہے اور تینوں ڈیڈ اینڈ کی طرف بھاگنے لگتے ہیں اور تب ہی مانسٹر بھی تیزی سے ان کا پیچھا کرتا ہے اور پھر میگی اس بوم کو مانسٹر کی طرف پھینک دیتا ہے جس کی آواز سے مانسٹر اور تیزی سے ان کی طرف آنے لگتا ہے اس کے بعد تینوں وہاں سے سائٹ پر ہو جاتے ہیں اور مانسٹر سیدھا کھائی میں گر جاتا ہے اور مر جاتا ہے اور اب میگی کے اس آئیڈیا کی وجہ سے سبھی لوگ سیف تھے اس کے بعد سبھی لوگ دوبارہ ٹاؤن میں آ جاتے ہیں اور اب رونڈا یہاں سے نکلنے سے پہلے میگی سے تھانکیو بولتی ہے کیونکہ میگی نے اس کی جان بچائی تھی اور اب میں یہاں پر آپ کو ٹرمر سٹو کے بارے میں ایکسپلین کروں گی اور اب کہانی کا سٹارٹ میکسیکو کے ایک آئل فیلڈ سے ہوتی ہے جہاں پر ایک ورکر ایک پائپ لائن پر چڑا ہوا ہے اور کسی چیز سے ڈر کر بھاگ رہا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی مانسٹر زمین سے اس کی طرف آ رہا تھا تب ہی وہ ورکر یہ دیکھ کر ڈرم کے اوپر بھاگنے لگتا ہے لیکن وہ مانسٹر اس کو نیچے گرا دیتا ہے اور اسے پکڑنے کے بعد کھا جاتا ہے اور اب اگلے سین میں ہمیں ایک ویلی کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر ارل اپنے ایک چھوٹے سے فارم پر شتر مرک کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا تب ہی وہاں پر کارلوس نام کا ایک آدمی اس سے ملنے آتا ہے اور کارلوس اپنے بیک سے نیوز پیپر کی ایک کٹنگ نکالتا ہے جس میں ارل اور اس کے فرنڈ میگی کی ایک پکچر تھی جب ان دونوں نے زمین سے نکلنے والے مانسٹر کریچرز کو مارا تھا کارلوس اس کو بتاتا ہے کہ مجھے میکسیکو کی آئل فیلڈ کو بند کرنا پڑا کیونکہ وہاں پر کوئی انڈرگراؤنڈ مانسٹرز ورکرز کو مار رہے ہیں یہ سن کر ارل سمجھ جاتا ہے کہ کارلوس انہی مانسٹرز کے بارے میں بات کر رہا تھا اور کارلوس اس کو بتاتا ہے کہ میری کمپنی کا بہت زیادہ لاؤس ہو رہا ہے اسی لیے مجھے تمہارے جیسے ایکسپرٹ کی ضرورت ہے جو ان مانسٹرز کو مار سکے لیکن ارل دوبارہ ان مانسٹرز کو نہیں دیکھنا چاہتا تھا اسی لیے اب وہ کارلوس کو منع کر دیتا ہے اور اب ہمیں پتا چلتا ہے کہ کارلوس میگی کے پاس بھی گیا تھا لیکن اس نے بھی منع کر دیا تھا اور اب گریڈی ارل کے پاس آتا ہے اور بتاتا ہے کہ کارلوس ایک مانسٹرز کو مارنے کا پورے پچاس ہزار دے گا لیکن ارل پھر بھی منع کر دیتا ہے اب گریڈی ارل کو بتاتا ہے کہ میں تمہارا بہت بڑا فین ہوں اور اب گریڈی ارل کو ایک بار پھر سمجھانے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کام کے لیے تمہیں جو بھی ویپنز چاہیے مل جائیں گے اور اب ارل اس بات کے لیے مان جاتا ہے اور گریڈی اس کا پارٹنر بننے کے لیے اس کو امپریس کر لیتا ہے اور پھر کچھ وقت کے بعد ارل گریڈی کے ساتھ آئل آفیس پر آ جاتا ہے اور پھر کارلوس ان کو کہتا ہے کہ اگر تم کسی بھی مونسٹر کو زندہ پکڑو گے تو اس کے بدلے تمہیں ایک لاکھ ملے گا اور اب وہ ان کو سبھی ویپنز دیتا ہے جس کی انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی تب ہی وہاں پر ایک لڑکی آتی ہے اور کارلوس آرل کو اس کے بارے میں بتاتا ہے کہ یہ یہاں کی جیولوجسٹ ہے اس کے بعد کارلوس ان کو بیسٹ آف لگ بول کر وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد وہاں پر ایک آتمی آتا ہے اور وہ لڑکی اس آتمی سے ان لوگوں کو انٹروڈیوز کرواتی ہے کہ یہ یہاں پر ایک ایسی ڈیوائس کو لگانے گیا تھا جس سے ہمیں مونسٹرز کی لوکیشن کا پتہ چل جائے گا وہ ٹرک کے ساتھ ایک مونیٹر کو اٹیچ کر دیتا ہے اور اب اگلے دن آرل اور گریڈی مونسٹرز ہنٹنگ کے لیے نکل جاتے ہیں اب ان کے ٹرک کے پیچھے چین لگنے کی وجہ سے ایک مونسٹر ان کی طرف آنے لگتا ہے تب ہی وہ لوگ اپنی گاڑی کو روک لیتے ہیں اور ایک ریموٹ کنٹرول گاڑی میں بوم لگا کر اس کو وہاں پر بھیج دیتے ہیں جیسے ہی وہ مونسٹر اس گاڑی کی آواز کو سنس کرتا ہے اور وہ بوم کے ساتھ ہی گاڑی کو کھا جاتا ہے اس کے بعد ارل وہاں پر بلاس کر کے اس مونسٹر کو مار دیتا ہے اب اسی طرح دونوں ایک ایک کر کے وہاں پر بہت سارے مونسٹرز کو مار دیتے ہیں اور اب کچھ وقت بعد دونوں لنچ کرنے کے لیے ایک چٹان پر رکھتے ہیں لیکن گلتی سے وہ ایک ریڈیو کو زمین پر چھوڑ دیتے ہیں جس کی آواز سے وہ مونسٹر اس کو اندر کھینچ لیتا ہے اور اب اگلے دن وہ دونوں پھر سے ہنٹنگ کے لیے نکل جاتے ہیں اسی دوران گریڈی کی امبریلا ہوا سے اڑ کر نیچے گر جاتی ہے اور اب گریڈی جیسے ہی اس امبریلا کو لینے جاتا ہے اسے اپنے ریڈیو کے بچنے کی آواز سنائی دیتی ہے جسے کل ایک مونسٹر لے کر چلا گیا تھا تب ہی ارل مونیٹر پر دیکھتا ہے کہ ایک مونسٹر گریڈی کی طرف آ رہا ہے اور وہ گریڈی کو جلدی سے اوپر آنے کے لیے کہتا ہے وہ مونسٹر گریڈی پر اٹیک کرتا ہے لیکن وہ بچ کر فوراں ٹرک پر چڑ جاتا ہے تب ہی وہ مونسٹر ان کے ٹرک کے پیچھے لٹکی چین کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتا ہے یہ دیکھ کر ارل فوراں ٹرک میں بریک لگاتا ہے لیکن اس مونسٹر کے طاقت اتنی زیادہ تھی کہ وہ بریک بھی کام نہیں کرتی تب ہی گریڈی دیکھتا ہے کہ ان کے سامنے ایک بہت بڑی کھائی ہے اور وہ چلانے لگتا ہے تب ہی مونسٹر بھی اچانک سے رک جاتا ہے اور وہ ٹرک کو بھی کھائی میں گرنے سے بچا لیتے ہیں لیکن وہ مونسٹر پھر سے ان کے ٹرک کو کھینچتا ہے اس کے بعد چین ٹرک سے الگ ہو جاتی ہے تب ہی ارل کی نظر مونیٹر پر پڑتی ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ بہت سارے مونسٹرز ان کے پاس آ رہے تھے اور اب ارل ٹرک لے کر دوبارہ آفیس آ جاتا ہے اسی آدمی کو کال کرتا ہے جسے ہم نے پارٹ ون میں بھی دیکھا تھا جس نے بوم بنائے تھے اور اب ارل اس کو بتاتا ہے کہ میں میکسیکو میں ہوں اور مونسٹر والی سیچویشن میں پھسا ہوا ہوں تب ہی وہ آدمی پچھلے والے ایونٹ کے بارے میں یاد کر کر در جاتا ہے اور اب نیکسین میں ہم دیکھتے ہیں کہ سبھی لوگ اسی لڑکی کے لیب میں موجود تھے اور وہ وہاں پر ارل اور گریڈی کے لائے ہوئے فوسلز کو چک کر رہی تھی اس فوسلز کو دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے کیونکہ وہ ایک ایسا راک تھا جو ڈائناسور کے ارچ پر آنے سے پہلے کا تھا تب ہی یہ مونیٹر پر کسی چیز کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھتے ہیں اور ڈر جاتے ہیں لیکن پھر ارل دیکھتا ہے کہ یہ کوئی مونسٹر نہیں بلکہ وہی آدمی تھا جو اپنے ٹرک میں آ رہا تھا جس کو ارل نے بلایا تھا اور اب اتنے ٹائم کے بعد ارل اس آدمی سے مل کر بہت خوش ہوتا ہے اور اس کو وہاں پر موجود سبھی سے انٹروڈیوز کرواتا ہے اور اب وہ آدمی اپنے ٹرک میں بہت زیادہ ویپنز اور بومز لے کر آیا تھا اور ان سب کو وہ گریڈی اور ارل کو دکھاتا ہے اور وہ لوگ اب تینوں دوبارہ ہنٹنگ پر نکل جاتے ہیں اور وہ آدمی بھی اب ارل کے طریقے کو استعمال کر رہا تھا اسی طرح وہ گاڑی میں بوم لگاتا ہے اور جب وہ مونسٹر اس گاڑی کو کھا جاتا ہے تو وہ اس کو بلاس کر دیتا ہے اور اب ارل مونیٹر پر ایک مونسٹر کو دیکھ رہا تھا جو ان کی طرف آنے کی بجائے ان سے دور جا رہا تھا یہ چیز ارل اور گریڈی کو بہت زیادہ کنفیوز کرتی ہے اسی لیے وہ دونوں اس مونسٹر کو فالو کرنے لگتے ہیں اور یہاں پر ارل گریڈی کو سمجھاتا ہے کہ مونسٹرز آہستہ آہستہ سمارٹ ہوتے جاتے ہیں اسی لیے ہم لوگوں کو کیرفل رہنا چاہیے کیونکہ یہ ان کا کوئی پلین بھی ہو سکتا ہے تب ہی اچانک سے ایک مونسٹر ان کے ٹرک کے آگے آ جاتا ہے یہ دونوں دیکھ کر کافی سیدہ کھپرا جاتے ہیں اور ان کا ٹرک اُلٹ کر چٹان سے ٹکرا جاتا ہے اس کے بعد وہ اس مونسٹر کو دیکھنے جاتے ہیں جو کہ ابھی بھی وہی پر تھا اب گریڈی وہی بوم والی گاڑی کو اس کی طرف بھیجتا ہے لیکن وہ کچھ بھی نہیں کرتا اسی بیچ گریڈی اس کے بالکل نزدیک چلا جاتا ہے لیکن مونسٹر اس پر بھی اٹیک نہیں کرتا اور اب اس مونسٹر کے بیہیوئر کی وجہ سے ارل کافی زیادہ کنفیوز ہو گیا تھا کیونکہ مونسٹر نہ تو بھاگ رہا تھا اور نہ ہی کچھ کھا رہا تھا اور تب ہی گریڈی اس مونسٹر کو زندہ پکرنے کا پلان بناتا ہے کیونکہ اس کے لیے ان لوگوں کو زیادہ پیسے ملنے والے تھے اور پھر ارل اسی لڑکی سے کانٹیک کرتا ہے اور اسے ٹرک بیچنے کے لیے کہتا ہے اور اب وہ وہی پر دونوں ٹرک آنے کا انتظار کرتے ہیں اور رات ہو جاتی ہے تب ہی اچانک سے مونسٹر زور زور سے آوازیں نکالنے لگتا ہے اس بات سے دونوں گھپرا جاتے ہیں اور اب اس مونسٹر کو دیکھنے جاتے ہیں اور تب ہی وہ دیکھتے ہیں کہ وہ مونسٹر مر گیا ہے اور اس کا اندر کا حصہ بالکل خالی ہے اور گریڈے یہاں پر کہتا ہے کہ شاید اسے کسی چیز نے کھا لیا ہے تب ہی ارل اس کو کہتا ہے کہ ہمیں یہاں سے نکلنے کی ضرورت ہے کیونکہ شاید اس کے اندر سے کوئی چیز باہر آئی ہے جو اس سے زیادہ خطرناک ہے اس کے بعد ارل اسی لڑکی سے کانٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اب ریڈیو کام نہیں کر رہا تھا اور پھر اچانک سے ان کو ایک اور مونسٹر کے چلانے کی آواز سنائی دیتی ہے لیکن تب ہی وہ دور سے اس ٹرک کو آتے ہوئے اپنی طرف دیکھتے ہیں لیکن پھر ٹرک وہیں پر رک جاتا ہے اور وہ لوگ کافی انتظار کرتے ہیں لیکن ٹرک وہیں پر رکا ہوا تھا اور اب یہ سب دیکھ کر دونوں اپنا ضروری سمان لے کر اس ٹرک کی طرف جانے لگتے ہیں اور یہاں پر آ کر وہ دونوں دیکھتے ہیں کہ اس ٹرک کے انجن کو کسی نے بری طرح سے خراب کر دیا تھا اور پھر وہ اس ٹرک کے ڈرائیور کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں تب ہی گریڈی کو اس ڈرائیور کے ہاتھ نظر آتے ہیں لیکن وہاں پر اس ٹرک ڈرائیور کی باڈی موجود نہیں تھی صرف ہاتھ لٹکے ہوئے تھے یہ دیکھ کر ارل سمجھ جاتا ہے کہ شاید مونسٹرز نے ان کے ساتھ کوئی نیا گیم کھیلنا شروع کر دیا ہے اسی لئے اب ارل گریڈی کو کیرفل رہنے کا کہتا ہے تب ہی ارل کو وہاں پر ایک ریڈیو ٹاور نظر آتا ہے اور دونوں اس کی طرف بھاگنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ ارل وہاں سے کانٹیک کر کے کسی سے مدد لے سکے لیکن یہاں پر ریڈیو ٹاور کو بھی کسی نے ڈسٹروائی کر دیا تھا یہ دیکھ کر گریڈی کو بہت زیادہ گصہ آتا ہے تب ہی وہاں پر ان کو ایک کار نظر آتی ہے اور دونوں وہاں پر جانے کا ڈیسائٹ کرتے ہیں لیکن اچانک سے ان کو وہاں پر جا کر ایک عجیب سی آواز سنائی دیتی ہے اور دونوں گنز لے کر الارٹ ہو جاتے ہیں اور اب ان کے سامنے نیا اور عجیب سا مانسٹر آ گیا تھا اور اب اس کی شکل بالکل اس پرانے مانسٹر جیسی تھی اب اسے دیکھ کر دونوں بہت زیادہ حیران ہو جاتے ہیں اور ارل بھی نہیں سمجھ پاتا کہ یہ کیا چیز ہے اصل میں یہ وہی مانسٹر تھا جو کہ صرف دوسری شکل میں تبدیل ہو گیا تھا اس کے بعد مانسٹر کے سر پر ایک عجیب سی چیز کھلتی ہے اور وہ آواز کرتے ہوئے ان کی طرف آنے لگتا ہے یہ دیکھ کر دونوں اس پر فائرنگ کرتے ہیں اور وہ مانسٹر مر جاتا ہے اور پھر ارل اس مانسٹر کے پاس جاتا ہے اور اس چیز کو نوٹس کرتا ہے کہ اس مانسٹر کے پاس بھی آنکھیں نہیں ہیں جیسے کہ پہلے مانسٹر کی نہیں تھی تب ہی وہاں پر اس جیسے اور بھی مانسٹر آنے لگتے ہیں تب ہی وہ دونوں وہاں سے کار لے کر بھاگ جاتے ہیں اور دوسری طرف وہ آدمی جس کو ارل نے بلایا تھا وہ گم ہو گیا تھا اور وہ میپ کی مدد سے راستے کو ڈھونڈ رہا تھا تب ہی نئے والے مانسٹر اس کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور نیکس سین میں ہم اس لڑکی کو دیکھتے ہیں جو کہ بہت زیادہ پریشان تھی کیونکہ کسی سے بھی اس کا کانٹیکٹ نہیں ہو رہا تھا تب ہی اس کا فرنڈ اچانک سے ونڈو پر آ جاتا ہے اور وہ لڑکی اس کو سب کچھ بتانے لگتی ہے اور اسی وقت ایک مانسٹر آ کر اس کے فرنڈ کو کھانے لگتا ہے وہ لڑکی اپنے فرنڈ کو بچانے کی پوری کوشش کرتی ہے لیکن وہ مانسٹر اس کے فرنڈ کو کھا جاتا ہے اور اب یہ سب دیکھ کر وہ لڑکی بہت زیادہ ڈر گئی تھی اور وہاں پر تب ہی ارل اور گریڈی آ گئے تھے وہاں پر موجود سبھی مانسٹرز کو مار دیتے ہیں اور جب اب اس لڑکی کو پتا چلتا ہے کہ ٹرک ٹرائیور بھی مر گیا ہے وہ بہت زیادہ دکھی ہو جاتی ہے لیکن ابھی بھی ارل کا فرنڈ یہاں پر نہیں پہنچا تھا اور اب ارل اپنے فرنڈ کو دھوننے کے لیے جانے والا تھا تب ہی وہ دیکھتے ہیں کہ مانسٹرز نے ان کی آخری کار کے انجن کو بھی ڈسٹروائی کر دیا ہے اس کے بعد ارل اس مانسٹرز کو شوٹ کر کے مار دیتا ہے اور تب ہی ارل کا فرنڈ بھی وہاں پر پہنچ جاتا ہے لیکن اس کی باڈی اور ٹرک پر مانسٹرز کا خون لگا ہوا تھا اور اب ارل کا فرنڈ اس سے ناراض ہوتا ہے کیونکہ ارل نے ایسے مانسٹرز کے بارے میں اسے کوئی بھی انفرمیشن نہیں دی تھی اور ارل اس کو کہتا ہے کہ یہاں پر کوئی بھی ریڈیو کام نہیں کر رہا تھا اب ارل کا فرنڈ اس کو بتاتا ہے کہ کیسے اس نے سبھی مانسٹرز کا مقابلہ کیا اور وہ ایک مانسٹرز کو زندہ بھی پکڑ کر لے آیا تھا اس کے بعد اب وہ اس مانسٹرز کو اندر لے آتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور مانسٹرز ان کے ٹرک کے نیچے چھپ کر آ گیا تھا اور فوڈ کا ایک پیکٹ بھی کھا لیتا ہے دوسری طرف پکڑا گیا کریجرز ایک کیج میں بن تھا اور ارل کا فرنڈ اب اس کے سامنے ایک جھاڑو لاتا ہے اور اس سے آواز بھی کرتا ہے لیکن وہ مانسٹرز اس کو کوئی بھی رسپونس نہیں دیتا اس کے بعد وہ جیسے ہی اپنا ہاتھ اس مانسٹرز کو دکھاتا ہے تو وہ مانسٹر آواز دینے لگتا ہے اور یہاں پر ان سب کو پتا چلتا ہے کہ یہ مانسٹرز باڈی ہیٹ کو سنس کرتے ہیں اس کے بعد گریڈی اس مانسٹرز کے سامنے کچھ فوڈ کو پھینکتا ہے اور وہ مانسٹرز اس فوڈ کو کھانے لگتا ہے یہ دیکھ کر سب ہی وہاں پر بہت زیادہ کنفیوز تھے کیونکہ فوڈ گرم نہیں تھا اور اب اس فوڈ کو کھانے کے بعد وہ مانسٹر وہاں پر وومٹ کرتا ہے تب ہی وہاں پر ایک بیبی مانسٹر باہر آ جاتا ہے اور اب وہ لڑکی ان سب کو سمجھاتی ہے کہ یہ مانسٹر ایسے ہی اپنی ریپروڈکشن کرتے ہیں اور پھر اچانک سے ایک مانسٹر ونڈو سے اندر آنے لگتا ہے تب ہی ارل اس کے سر پر اٹیک کرتا ہے جس سے مانسٹر مر جاتا ہے تب ہی اس کی نظر اندر جاتی ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر بہت سارے مانسٹرز ہیں اور وہاں پر پڑے فوڈ کو کھا رہے ہیں یہ پتہ چلتے ہی سبھی لوگ وہاں سے باہر آ جاتے ہیں اور باہر آ کر وہ دیکھتے ہیں کہ باہر بھی ویسے ہی مانسٹر تھے اس کے بعد گریڈی ایک ویر ہاؤس کو دیکھتا ہے اور اسی کی طرف سب لوگ بھاگنے لگتے ہیں اور جب سب ہی اندر آ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سامنے والی دیوار کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا اور پھر ارل کا فرینڈ اس چیز کو نوٹس کرتا ہے کہ دیوار کے پیچھے آتے ہی ان مانسٹرز نے ان کا پیچھا کرنا بند کر دیا ہے اور پھر یہ لوگ وہاں پر پڑے دور کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس کی مدد سے آگے آنے لگتے ہیں اور پھر وہ دیکھتے ہیں کہ آگے بھی مانسٹر تھا انہیں پھر سے چھپنا پڑتا ہے اس کے بعد ارل کا فرینڈ ایک پاورفل گن کو نکالتا ہے اور اس مانسٹر کو شوٹ کر کے مار دیتا ہے اور پھر وہ ایک کار کی طرف آتے ہیں لیکن افسوس کی بات یہ تھی کہ وہ کار بھی ڈسٹروائ ہو چکی تھی اور پھر وہ راستہ چینج کر کے دوسری طرف سے آگے بڑھتے ہیں لیکن وہاں پر بھی بہت سارے مانسٹرز تھے اس کے بعد ارل اور وہ لڑکی ایک ویئر ہاؤس میں چھپ جاتے ہیں اور گریڈی ایک آئل ٹاور پر چڑ جاتا ہے لیکن ارل کے فرینڈ کو ایک بلڈوزر بکٹ میں چھپنا پڑتا ہے اور اب مانسٹرز ویئر ہاؤس میں آنے کی کوشش کرتے ہیں تب ہی ارل ایک پلان بناتا ہے ایک کپڑے کو گرم پانی میں بھگو کر باہی لٹکا دیتا ہے اور جیسے ہی مانسٹرز ہیٹ کو سنس کرتے ہیں وہ اس کپڑے کی طرف آنے لگتے ہیں اس کے بعد ارل اور وہ لڑکی بھی آئل ٹاور پر چڑ جاتے ہیں لیکن ارل کا فرینڈ ابھی بھی مانسٹرز کے درمیان میں پھسا ہوا تھا اور اب ارل کے فرینڈ کو لگتا ہے کہ شاید ارل نے اس سیچویشن کے بارے میں اچھی طرح سے انفورمیشن نہیں لی تھی تب ہی اس بات کو لے کر دونوں کے درمیان میں بحث ہونے لگتی ہے اور پھر وہ لڑکی ان دونوں کو چپ کرواتی ہے ان لوگوں نے کارلوس کو پچھلی راہ سے کچھ بھی اپ ڈیٹ نہیں کیا تھا اور اب اس لڑکی کو لگتا ہے کہ اگر ہم کارلوس کو اس کے سیچویشن کے بارے میں بتائیں تو شاید وہ ہمارے لیے کسی نہ کسی کو مدد کے لیے بھیجے گا اور اب سب اپنی اپنی جگہ پر ویٹ کرنے لگتے ہیں لیکن اس دوران ارل اس لڑکی کو اپنی لائف کے بارے میں بتاتا ہے اور تب ہی ان کو پتا چلتا ہے کہ مانسٹرز سمارٹ ہو گئے ہیں اور ایک دوسرے پر چڑھ کر ان کی طرف آنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اب جب ارل کا فرنڈ یہ سب دیکھتا ہے تو وہ ان مانسٹرز کو ڈس ٹریک کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ویر ہاؤس کی طرف بھاگنے لگتا ہے اور اب ارل یہاں پر سمجھ جاتا ہے کہ شاید اس کے فرنڈ کے پاس کوئی پلان ہے اور اب ارل کا فرنڈ ویر ہاؤس کے دوسرے دروازے سے باہر آ جاتا ہے اور سب ہی مانسٹرز کو اس ویر ہاؤس میں بند کر دیتا ہے لیکن پھر ان کو ریلائز ہوتا ہے کہ اس ویر ہاؤس میں بہت زیادہ کھانا تھا جسے کھا کر وہ مانسٹرز اپنے جیسے بہت زیادہ مانسٹرز پروڈیوز کر لیں گے تب ہی ارل کو کاربن ڈائی اوکسائیڈ سے بھرا ایک کنٹینر نظر آتا ہے اور پھر وہ اپنی باڈی کو کاربن ڈائی اوکسائیڈ میں چھپا لیتا ہے کیونکہ ایسا کرنے سے مانسٹرز اس کی باڈی کو سنس نہیں کر پائیں گے اس کے بعد ارل مانسٹرز کے بیچ چلا جاتا ہے اب ارل بوم لینے کے لیے ٹرک کی طرف بڑھنے لگتا ہے اور دوسری طرف اس کی باڈی پر موجود کاربن ڈائی اوکسائیڈ کی لیئر بھی ملٹ ہونے لگی تھی اور اب مانسٹرز کو اس کے بارے میں پتا چل جاتا ہے اور پھر وہ جلدی سے بوم لیتا ہے اور اسے وہی پر سیٹ کر دیتا ہے اور اب مانسٹرز ارل کو گھیڑنے کی کوشش کرتے ہیں تب ہی گریڈی اور وہ لڑکی اس کو رسی کی مدد سے باہر کھینچ لیتے ہیں اور پھر ارل ان کو ایک بوم کی بارے میں بتاتا ہے اور سب ہی وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں اور تب ہی ارل کا فرینڈ ان کو بتاتا ہے کہ اس کے ٹرک میں اور بھی بہت سارے بوم تھے اسی لیے وہ ان سب کو لے کر دور بھاگتا ہے اب مانسٹرز بھی باہر آنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اگلے ہی وقت میں ویر ہاؤس بلاسٹ ہو جاتا ہے اور سب ہی مانسٹرز مر جاتے ہیں اور اب بلاسٹ میں ہم ارل اور اس لڑکی کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے اور گریڈی اس کام کے بدلے ملنے والے پیسوں سے اپنا ایک فارم کھولنے کی بات کرتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے